آج ہوا ہمارے گھر پر مائی رانے کا بھوگ گنجن کے لیے جے شریشیا صبح صبح تیز آندے نے آ کر ہمارے سارے پلان کو چوپٹ کر دیا تھا آج ہمارے گھر میں بہت زیادہ کام ہے ہمارے گھر کی حالت کچھ ایسی ہو گئی تھی آندے کی وجہ سے خیر شکایت کرے بھی تو کس سے ہم دونوں لگ گئی اپنے اپنے کاموں میں دیدی کچن کے کام میں لگ گئی اور میں ساپ سفائی میں مائی رانے کے بھوگ میں سوا سات کلو کی لاپس یعنی مٹھا دلیا بنتا ہے اب اتنا سارا پرسات گیس یا چولے پر تو بننے سے رہا تو میری ساسو جی نے ایک جگوار لگایا میں نے انٹے پکڑائی اور انہوں نے ایک ٹیمپریری بٹی تیار کر دی جسے ہم دیاتی میں ہارا بولتے ہیں اب ماں آگئی گائی کی طرف سکھا اندن لینے کے لیے گائی کے گوبر کو سکھا کر میں ایسے بوروں میں بھر کر رکھ دیتی ہوں اپلو کا پورا تسلہ بھر کر میں آگئی آنگن میں پھر ساسو جی کے انسٹرکشن کو فولو کرتے ہوئے میں نے سارا اندن ہارے میں ڈال دیا میں نے آگ جلائی اچھے سے آگ جلنے کے بعد دیدی نے لاپسی پکنے کے لیے چھوڑ دی پھر میں نے سب کے لیے چائے بنائی لیکن مجھے چائے پینے کا موقع ملا سب سے لاسٹ میں وہ بھی دو بار گرم کی ہوئی چائے جیسے جیسے لاپسی پک رہی تھی پتلہ چھوٹا پڑتا جا رہا تھا اور افن کے باہر بھی آ رہا تھا پرشاد تو پھر قویتہ دیدی نے کچھ پرساد دوسرے پتلے میں نکال کر مجھے دے دیا میں نے اسی گیس پر پکنے کے لیے رکھ دیا دوسری طرف میں نے ڈال والنے کو رکھی دیدی نے اتنی گرمی میں لہنگا پہنا وہ بھی سب کے منع کرنے کے باوجود لیکن تنوں نے بڑی بہن ہونے کا پورا پورا فرج نبایا صبح سے کافی برتن ہی کٹھا ہو گئے تھے تو پہلے میں نے برتن صاف کیے اور دیدی نے پھر سے جاڑو پہنچا کیا دروازی پر پہنچا لگا تھا تو تنوں نے گھر میں غسنی کا اپنا الگ ہی راستہ خوز نکالا آج کل کے بچے بھی نہ ادھر لاپسی بھی بن چکی تھی اور قویتہ دیدی نے اسے لاکر پوجا والی جگہ پر رکھ دیا دینی بھی سبجیاں کٹ کر دال کو تڑکا لگایا آج میں نے ککر بھر کر دال بنائی ہے کیونکہ ہم دو پریوار کھانے والے اور ساتھ ہی بھوگ کے لیے ساتھ عورتوں کو بھی بھولایا گیا تھا آج سب لوگ کام کر رہے تھے بچوں نے بھی پورا یوگدان دیا ساسوما نے ماتا رانے کے آگے دیا جلایا پھر میں لگ گئی روٹی بنانے کے لیے اور قویتہ دیدی نے چورما بنایا کھیترپال جی محراج کو بھوگ لگانے کے لیے کھانے کی ساری تیاریاں ہو چکی تھی ادھر سب عورتے بھی آ گئی تھی میری موسی ساس نے یہاں سب کو تلک کر کے مولی بان دی ساتھ آٹھ لوگ ایک ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں روٹیاں کم نہ پڑ جائے اس لیے میں نے کانتہ دیدی کو بھی بھولا لیا اپنی مدد کرنے کے لیے کھانا کھا کر سب نے بجن کرتن کی ہمارے گھر پر رواج ہے کہ جس بچے کا بھوگ ہوتا ہے اس کو ماں اپنے گودی میں بیٹھا کر ماتہ رانی کی دوگ دیتی ہے پھر بھوگ والی سب لیڈیز نے ماں بیٹی کو عاشرواد دیا اور ہمارے ہاں ایک اترنگی رسم ہوتی ہے جہاں ماں الٹے پاؤں چل کر گھر کے بہار بھگوانسو کی دیوتا کو بھوگ دیتی ہے سب لیڈیز کے جانے کے بعد ہم نے بھی کھانا کھایا مجھے بڑے جوروں کی بھوک لگی تھی ہمارے گھر میں جب پوجہ ہوتی ہے تو گھر کی سب بھی بھوئے کھانا پوجہ ہونے کے بعد ہی کھاتی ہے پھر بچے اور سارے کام نپٹانے کے بعد میں آگئی اپنے روم میں آرام کرنے کے لیے صبح سے بھاگ دوڑ کر کے میری ریڈیو میں بہت زیادہ پین ہو رہا تھا